السلام علیکم فیاض احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں نو منتخب ایمینے این ایون چطرال سے عبداللطیف جن کا تعلق تحریک انصاف ہیں سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو چکے ہیں لطیف صاحب پہلے تو بہت مبارک ہو آپ کو اور تیسری بار پہلے بار ناکام ہوئے دوسری بار ناکام ہوئے تیسری بار بلاخر آپ کامیاب ہوئے کیا کہنا چاہتے ہیں اس کامیابی کی سب سے پہلے ہوئے وجہ کیا ہے کیا یہ ہمدردی کا ووٹ آپ نے حاصل کیا یا اس بار آپ نے واقعی میں آپ نے تنظیم لیول پر کارکورن لیول پر کام کیا ہوا تھا فیاض پہلے تو شکریہ آپ کا اصل میں فیاض میری گزارشی ہے کہ دو ہزار تیرہ میں میں دو ہزار دو میں بھی میں الیکشن لٹ چکا ہوں لیکن وہ بہت انیشیل سٹیج کی بات ہے لیکن دو ہزار تیرہ میں چونکہ پرویز مشرف فیکٹر بہت زیادہ سٹرانگ تھا میری کنسٹریٹونسی میں چوترال میں آپ کو بھی پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس کے باوجود بھی میں صرف تین ہزار ووٹوں سے ہارا تھا اور دو ہزار اٹھارہ میں ایم ایم اے چونکہ کمبائن ایک سٹرگل لیکن اس مرتبہ اور میرے حساب سے جو پی ٹی آئی کے ووٹ بینک ہے وہ دو ہزار تیرہ سے انکریز ہوتے ہوتے دو ہزار اٹھارہ میں وہ چالیس ہزار تک گئی تھی اور بلدیات میں ہمیں تقریباً چون ہزار تک ہمارا ووٹ بینک گیا تھا تو میرے ذہن میں یہ تھا لیکن پھر عمران خان کی جو ہمدردی کے ووٹ تھے وہ بھی ہمیں پڑے اور جو آوٹسائیڈر ایک آیا تھا پیسوں کے بلبوتے پر قوم کو خریدنے کے لیے تو اس میں بھی کافی ووٹ بینک ہمارا اس میں بھی ووٹ اور چونکہ یہ ریکارڈ ووٹ ہے چترال کی تاریخ میں سکسٹی ٹو تھاؤزن اور اس موسم میں الیکشن ہو رہے تھے جس میں ہمارے اکثر لوگ جو ہیں وہ ڈاؤن ڈسٹرک میں ہوتے ہیں پر مینی ریزنز اس کے باوجود بھی ہمیں سکسٹی ٹو تھاؤزن جو ووٹ پڑا ہے اس کے ملٹیپل ریزنز تھے لیکن میجر جو اس کی وجہ ہے جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ خان کے لیڈرشپ اور خان پہ ہونے والے مظالم اور تحریک انصاف کے خلاف ہونے والے مظالم اور ہمارے طرف سے کی گئی ریزسٹنس جو ہم نے شو کی اس کو قوم نے اپریشیٹ کیا اور قوم نے ہمیں سپور کی آپ نے بتایا ایک آوٹسائیڈر آیا تھا اگر وہ پیسے دے رہے تھے تو لوگوں نے پیسے لے کر اس سے جذبات میں آ کر آپ کو دیا ووٹ وہ پھر ووٹ نہیں خرید سکتا ہے اس کا مطلب ہے میں نے لوگوں سے یہی کہا تھا کہ بھئی یہ پیسے آپ لے لو ووٹ اگر آپ اس کو دو گے تو آپ بھی گناہکار ہو جاؤ گے وہ بھی گناہکار ہو جائے آپ پیسے لے کے اگر ووٹ دیتے ہو تو وہ اس حدیث کے مطابق ہم دونوں جہنم کے اپنے لئے قرید رہے ہیں تو میں قوم سے یہ کہہ رہا تھا کہ بھئی پیسے لے کر اگر آپ اس کے لئے صرف دعا کریں گے ووٹ نہیں دیں گے تو وہ بھی گناہ سے بچ جائے گا اور آپ بھی گناہ سے بچ جائیں گے تو یہی کیا قوم نے آپ نے کہا بڑے سختیاں جیلی ہیں آپ نے کتنا پریشر آپ پہ تھا اور آپ کا بھی سارٹ ویر اپ ڈیٹ کرنے کے بڑی کوشش کی گئی کیا کہا گیا تھا کون سے پارٹی جائیں کریں یہ جی بس جو پارٹیاں بھی ایک جو اس وقت جو ان کا جھنم ہوا ظاہر ہے کہ وہ انڈرسٹورٹ بات ہے دو تین ہی پارٹیاں تھیں جن کے لئے ہم پہ پریشر ڈالا جا رہا تھا لیکن ایک وقت ایسا بھی تھا کہ وہ تحریک انصاف کو چھوڑ کے جس بھی پارٹی میں جائیں آپ اس کا بھی ایک سلسلہ چلا تھا لیکن ہمیں دیکھیں ہمیں کوئی ٹریڈیشنل پولٹکس ہم نہ کرتے ہیں نہ ہمارے خاندان میں کوئی پارٹکس ہم تو خان کے ویجن اور خان کے قیادت کی وجہ سے پولٹکس میں آئے اور اسی کی وجہ سے پولٹکس میں ہیں تو ہمارا تو یہ نہیں ہے کہ باپ دادا نے مسلم لیک سے سیاست شروع کی پیپلز پارٹی سے ہوتے ہوئے جائیوائی سے ہوتے ہوئے مختلف جماعتوں میں ان کا ایک ویسٹرڈ انٹرسٹ ہوتا ہے ہمارا کوئی ویسٹرڈ انٹرسٹ ہے نہیں ہم تو ایک آئیڈیلزم کی بنیاد پر خان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے کہ اس ملک کے نظام کو بہتر کرنا ہے اس ملک میں قانون کی حکم رہنے اس ملک میں آئین کی بالا دستی یہ سب چیزیں ہمارے لئے ایک آئیڈیل تھیں اور اسی بنیاد پر ہم لڑتے رہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ لڑتے رہیں آپ نے ابھی پرس کانفرنس میں کہا کہ داندلی ہوئی ہر جگہ اپنے حال کے کے حوالے سے بتائیے کیا این اے ون میں بھی داندلی کی کوشش کی گئی یہ ہوئی ہے کوشش تو کی گئی کیونکہ الیکشن کے دیورنگ پولنگ نہیں لیکن پولنگ پوسٹ پول ریگنگ کے وہاں پہ بھی کوشش کی گئی لیکن فرس ٹائم ہماری چترال میں ہم نے یہ پلاننگ کی تھی کہ بھئی ہم نے اپنے ووٹ کی اوپر پہرہ دینا ہے اور میں اپنے پی ٹی آئی کے میرے جتنے بھی ٹائگر سے ان کو میں بس ان کی کیا الفاظ نہیں ہے میرے پاس ان کی تعریف کرنے کے وہ اس سب زیرو ٹیمپریچر میں وہ پوری رات اور اگلا پورا دن ایونی تک انہوں نے وہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں ڈیوٹی دی بھوک برداشت کی سردی برداشت کر کے ہم نے مجبور کیا ان کو کہ ہمیں اپنا منڈیٹ دیا جائے تو اور ہم نے لیا بھی ابھی چطرال کافی اچھی پوزیشن میں ڈیوٹی سپیکر بھی ہمارے یہاں پر ہیں اور مہتر جو ہے فتلمولک علی ناصر بھی آئے ہیں نو منتخب ایمپی اے ہیں وفاق میں آپ تھے ہیں مخصوص نشستو بھی کافی ہمارے خواتین سامنے آگئی ہیں تو پوزیشن تو کافی مستحقم نظر آ رہی ہے ایوان کے اندر ہمیں اگر دیکھا جائے تو کوئی کام بھی ہوگا حکمت املی کیا ہے چطرال کے مسائل سامنے رکھ کر اگر ہم دیکھیں تو ترجیح بنیاد پر کون سے مسائل حل کیے جائیں گے دیکھیں جی ہمارے فیاد بھائی ہمارے مہاں پر جو چطرال کے مسائل کا تعلق جو ہے اس کو ہم دیکھیں چطرال کے سوشیو اکنومک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ایشوز کیا ہیں جن سے بینفٹ چطرالی قوم کو ملے تو اس میں جو ہیں وہ ہمارا جو سوشیو اکنومک ڈیولپمنٹ کے لیے ہمارے پاس جو کمپوننٹ ہیں اس میں ٹوریزم ہے اس میں ہائیڈرو جو پار ہے وہ ہے اور مائنز این منورلز ہیں یہ تین سیکٹر ہیں جن سے ہم چطرال میں سوشیو اکنومک ڈیولپمنٹ لا سکتے ہیں تو اس کے لیے پی ٹی آئی کی پیشلی حکومت نے زبردست اقدامات اٹھائے تھے ہم نے وہاں پہ ٹوریزم سپورٹ دیولپ کیے تھے اور ٹوریزم کو پروموٹ کرنے کے لیے جو کمیونکیشن کا روڈ انفرسٹیکچر کا ایک زبردست میکہ پروجیکٹ چروع کیا تھا چطرال شاندور روڈ پہ کام سٹارٹ ہوا تھا چطرال جو کلیش ویلی روڈز ہیں بریر رمبور اور بموریت اس پہ کام سٹارٹ ہوا تھا اور اس طرح وہ اپنا گرمچشمہ روڈ پہ جو ہے وہ آخر میں آکے پی ڈی ایم کورنمنٹ نے اس کو ڈیفر کر دیا اسی طرح وہاں پہ ہائیڈرو پوٹنشل کو ایکسپلائٹ کر کے ہم جو ہے وہاں پہ سوشیو اکنامک جو ایکٹیوٹیز ہیں ان کو انحاص کر سکتے ہیں اور چطرال میں ان تین سیکٹرز کو ڈیولپ کر کے ہم چطرال کو ترقی دے سکتے ہیں اور ہمارے جو مدگلاشٹ کا سیون بلین روپے کا جو انٹیگریٹڈ ٹوریزم کا پراجیکٹ ہے وہ بھی پائپ لائن میں ہے تو انشاءاللہ سبائی گورنمنٹ تو ہماری ہے اور سبائی گورنمنٹ نے جو پراجیکٹس شروع کیے تھے پچھلی گورنمنٹ میں وہ تو انشاءاللہ بدین دیس چینیور جہاں وہ کمپلیٹ ہوں گے اور اس کا بڑا زبردست امپیکٹ ہوگا انشاءاللہ اور جو فیڈرل لیول پہ جو پراجیکٹس جہاں بھی پی ایس ڈی پی پراجیکٹس ہیں ان کے لیے میں اپنی ہر فورم پہ اپنی کوشش جارے رکھوں گا چترال کے حقوق کے لیے میں نے جو بھی کرنا ہوگا میں کروں گا اور میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ میں اللہ کی مدد سے چترال کے حقوق لطاف اس کرنے میں کانیاب ہوں گا اور اپنے حقوق وہاں سے لے کر رہوں گا سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ روڈوں کا ہے ایکزیکٹلی اس کے لیے کیا کریں گے اس کے لیے جی روڈوں کا میں نے آپ کو بتایا کہ تمہارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ابھی جو لباری ٹرنل اپروچ روڈ ہیں وہ کئی سالوں سے بلکل گناہ گفتک بے حالت میں ہیں اور جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ جن روڈز کا آنے کے بعد وہاں سے فنڈز ڈائیورٹ کیے گئے اور ان کو فنڈنگ کا ایشو ہوا تو وہ کام بہت سوسرا بھی کا شکار ہوا ہم انشاءاللہ اس کو ایکسپیڈائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے کام کو تیز رفتاری سے کر کے روڈ انفریسٹرکچر اگر ہمارا بن جاتا ہے تو ہماری ٹوریزم ڈیبلیپمنٹ کے لیے یہ بیک بون کے حصے رکھتی ہے اور ہماری پریورٹی نمبر ون بھی یہی ہے کہ ہم اپنے روڈ انفریسٹرکٹر جو ہے اس کو بہتر پی لیں بہتر شکریہ تینکیو